اسلام علیکم دوستو کیسے آپ لوگ میرا نام ہے ہتشام ریاض ہے اور آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک سٹوری لے کے آئے ہوں سٹوری ایک بہت ہی مزدار اور سبق اموز سٹوری ہے تو اس کو غور سے سنیے گا اور اینڈ تک سنیے گا تو سٹوری یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنے پان دوستوں کو دعوت پر بلاتا ہے اور دعوت پر بلانے کے بعد کیونکہ ابھی کھانے میں بہت زیادہ ٹائم باقی ہوتا ہے تیار ہو رہا ہوتا ہے کھانا تو وہ ان کو بیٹھاتا ہے اپنے پاس مجلس میں اور بیٹھانے کے بعد ان کو بولتا ہے کہ یار چلو گپ شپ لگاتے ہیں تب تک کھانا تیار ہو جائے گا پھر کھانا کھا لیں گے تو اس کے دوست جوتے ہیں وہ بھی اس بات پر اگری ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کوئی مشکل نہیں اگر کوئی ٹائم ہے آدھا گھنٹا گھنٹا تو ہم تب تک گپ شپ لگا لیتے ہیں تو ان کی گپ شپ شروع ہو جاتی ہے گپ شپ ہوتے ہوتے ان میں سے ایک جو دوست ہے وہ اپنی جیب سے ایک سکھا نکالتا ہے اور سکھا نکال کی کہتا ہے یہ دیکھا ہے تم لوگوں نے سکھا یہ بہت ہی نایاب سکھا ہے یہ میرے دادا نے میرے باپ کو اور میرے باپ نے مجھے دیا کہ یہ اتنا نایاب سکھا ہے کہ اب اس جیسے صرف دو ہی سکھے ہیں ایک میرے پاس اور ایک دنیا میں کہیں اور موجود ہے یہ سنتے ہی سب دوست ایک ایک کر کے اس سکھے کو دیکھنے لگ پڑتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے وہ باتوں میں پھر مگن ہو جاتے ہیں اور ان کو سکھے کا دہان ہی نہیں رہتا کچھ دیر بعد وہ شخص جس کا سکھا تھا وہ کہتا ہے کہ یار میرا سکھا کدھر گیا مجھے سکھا میرا لوٹا دو بہت ہی قیمتی سکھا ہے تو جب وہ سب سے پوچھتا ہے تو کسی کو سکھے کا پتہ نہیں ہوتا میزوان بھی حیران ہوتا ہے کہ یار سکھا گیا تو گیا کدھر اسی طرح وہ ڈھونٹے ہیں کافی ڈھونے کے بعد ان کو سکھا نہیں ملتا مجھوان کہتا ہے کہ یار یہ تو اچھی بار نہیں کہ سکھا میرے گھر چوری ہو جائے تو وہ کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار ایک کام کرتے ہیں کہ یہاں سے کوئی آدمی گیا تو نہیں ہے باہر تو ایک ایک کر کے سب کی تلاشی لے لیتے ہیں اور سب راضی بھی ہو جاتے ہیں پہلے سب سے پہلے ایک شخص کی تلاشی لی جاتی ہے سکھا نہیں ملتا دوسرے کی لی جاتی ہے سکھا نہیں ملتا جب تیسری کی باری آتی ہے تو وہ شخص جو ہوتا ہے وہ تلاشی دینے سے انکار کر دیتا ہے تو وہ سب حیران پریشان ہوتے ہیں کہ یار اگر اس نے چوری نہیں کیا تو یہ تلاشی دینے سے کیوں انکار کر رہا ہے اور وہ قسمیں اٹھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی اور میں تلاشی نہیں دوں گا سب پھر پریشان اب کریں تو کریں کیا لیکن جب سب زبردستی تلاشی لینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے میری مری ہوئی امی کی قسم میں نے سکھا نہیں لیا تو سب حیران پریشان ہو کہ یار یہ اپنی ماں کی قسم کھا رہا ہے مری ہوئی ماں کی قسم کھا رہا ہے اور تلاشی بھی نہیں لینے دے رہا لیکن جب آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کوئی تلاشی نہ لینے دے تو شک زیادہ پکا ہو جاتا اسی طرح اس کے باقی دوستوں کا شک پکا ہوا انہیں نے کہا بھائی نہیں تلاشی تو لے کے لیں گے جب انہوں نے یہ بات کی تو جس شخص کی تلاشی ہونی تھی اس نے بندوق نکال دی اس نے کہا میں پانچوں کو یہاں پہ گرا دوں گا لیکن میں جو ہے نا تلاشی نہیں دوں گا سب پریشان کہ یار اب کریں تو کریں گیا یہ تلاشی بھی نہیں لینے دے رہا اور شک بھی اسی پہ جا رہا ہے اچانے کی ایک بندے کی نظر پڑتی ہے ایک دور پڑے ہوئے سکھے پہ تو وہ کہتا ہے کہ سکھا تو وہ پڑا ہوئے سکھا سارے اٹھاتے ہیں اس بندے کو جس کا تھا اس کو واپس کرتے ہیں اور سارے شرمندہ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اس شخص کی طرف بھی دیکھتے ہیں جس نے پندوق پستول جو ہے وہ نکالی بھی تھی کہ یار ایسا کیا ماجرہ تھا اور اسی ششو پانچ میں وہ اس سے پوچھ لے تھے کہ یار اگر تیر پاس سکھا نہیں تھا تو تو نے تلاشی کیوں نہیں لینے دی اور تو نے قسمیں بھی اٹھائیں اور تلاشی بھی نہیں لینے دے رہا تھا کیا ماجرہ کیا تھا تو وہ شخص جس کی تلاشی لی جا رہی تھی اس نے کہا کہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور دوسرا سکھا نکال کے کہا کہ یہ اسی جیسا دوسرا سکھا ہے جو میرے پاس تھا اگر میں اس کو پہلے ہی نکال کے تم لوگوں کو دکھا دیتا یا تلاشی کے دوران یہ میرے جیب سے سکھا نکل آتا تو تم لوگوں نے تو یار ماننا ہی نہیں تھا کہ یہ سکھا جو ہے وہی ہے یا دوسرا ہے اسی لیے میں تم لوگوں کو اپنی تلاشی نہیں لینے دے رہا تھا تو اب مین بات آتی ہے کہ اسٹوری سے ہم لوگوں نے سیکھا کیا ہر سکھے کے دو پہلے ہوتے ایک اگر آپ لوگ اس کو اس طرح کر کے دیکھیں گے تو ایک جو حصہ میری طرف نظر آ رہا ہے دوسرے کو دوسرا حصہ نظر آ رہا ہے تو کوشش کیا کریں کہ جو دوسرے کو حصہ نظر آ رہا ہے آپ لوگ اس کی نظریے سے سوچ کے دیکھیں تو جو اختلافات ہیں وہ زیادہ پیدا نہ ہوں یہ اختلافات ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ ایک بندہ سکھے کا ایک رکھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور دوسرا دوسرا رکھ دیکھ رہا ہوتا ہے تو سمجھنے کی کوشش کیا کریں اگر آپ لوگوں کو دوسرا رکھ نظر نہیں آ رہا تو سمجھیں گے وہ بھی کسی وجہ سے یہ سٹیپ لے رہا ہے یا کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ سٹیپ لینا پڑ رہا ہے تو آپ لوگ یہ سٹوری اپنے ذہن میں رکھ کر اپنے جو دنیاوی معاملات ہیں ان کو ہینڈل کیا کریں تو آپ لوگوں کے معاملات جو ہیں وہ ہینڈل کرنا بہت ہی ایزی ہو جائیں گے اور سو کہ یہ سٹوری آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ لوگوں نے کچھ سبق سیکھا ہوگا اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا انشاءالا آگلی ویڈیو میں ملکات ہوگی تب تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ